تو جو ہے عرض یہ کر رہا ہوں پہچان کی حد تک ہو تو درست نہیں مگر ایک قبیلہ دوسرے کو نفت سے دے جائے کہ میں فلان باپ کا بیٹا یہ فلان باپ کا بیٹا اور میں جو تھوں میں سرداروں کا بیٹا اور یہ کام کرنے والا تھا اس کا باپ نہیں کام کرتا تھا یہ جو سوچ ہے یہ نظریہ ہے یہ کل بھی قابل مضمت تھا یہ آج بھی قابل مضمت ہے بطان پہمو گمان لا الہ الا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیون اقبال کہتے ہیں کہ یہ نسل کی مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے چاگیر کی وجہ سے اپنے اقتدار کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ میں یہ بہت بڑا ہوں کہتے ہیں یہ آج کے جدید بطوں کی طرح ہے تو سونے اور چاندی کو پوچھتے تھے آج ذات اور مال و دولت اور زمین کو پوچھتے ہیں فرماتے ہیں بطان و غمان یہ تمہارے گمان کے بط ہیں ان سب بطوں کو توڑو اور میں گلتا کی بہترین ایک اللہ ہی عبادت کی لائد بطان و غمان بطان و غمان لا الہ جب تھوڑی اس مائی کی آواز کو زیادہ کریں مائی کی آواز کو بطان و عبادت کی آسکی موسیقی 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 ملعا وليک مملع ورزم محبوب نرے تکمیر نرے نسال نرے تحقیر نرے هاگری قدرت اصاب دادا فیقسی شمیر تنجابا آل بنا آلیہ خطیب الاسلام سور کبلابی سید محمد وقتی بہت سکتا اللہ فرمایا جو جلال میں خبردار یہ نم سبنا کے انہیں چھوٹ دیا اور یہ تنہا رہے نانا اگر تم نے چھوڑا تو کبھیلیں گئی چھوڑا کھانڈا انہیں چھوڑا جا رہوں نے چھوڑا فکر نہ کرنا نینہ مآلیوں اللہ ورسولوں بلہ جینا آمانو ابو بکڑا ترو اللہ تمہارا ملدگار نبی تمہارا ملدگار اللہ جینا آمانو ابو بکڑا رسول ورسول ورسول یعنیدالعاز ملا سالے نبی کے صحابہ سالے نبی کے اولاد تمہارے دوست بھی ہیں تمہارے مددگار بھی ہیں تمہارے دوست بھی ہیں اور تمہارے مددگار دیں اب یہ یاد رکھیے گا حق کے لیے ڈٹ جانا حق کے لیے کھڑے ہو جانے سے مصیبتیں آتی ہیں تنہائیاں ملتی ہیں لیکن غم زدہ نہیں ہونا جو حق کے لیے مصطفیٰ کے دین کے لیے ہوتا ہے خدا بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ اور نبی کے غلام بھی اس کے ساتھ لیکن نبی کے غلاموں کی نشانی کیا کیا وہ ایسا کام کرتے جس سے پہچانے جائیں کہ یہ نبی کے غلام ہیں کیا ان کی نشانی ہیں جو قرآن نے اس آیت میں بتائیں فرمایے رب مجلال میں وہ کون ہے اللہ جینا یعیمون السلاة وہ نماز قائم کرنے والے سلاة قائم کرنے والے کیا کرنے والے سلاة قائم کرنے والے نماز کی پبلدی کرنے والے یہ ایک برادری کہ جیسے اکٹ ہوتا ہے نا کہ فلان برادری آج کل کیا ہے یہ فلان اسوسیئشن ہے یہ راجبوتوں کے اسوسیئشن بن گئی یہ رحمانیوں کے اسوسیئشن بن گئی یہ صلاحات کے اسوسیئشن بن گئی یہ فلان قبیلے کے اسوسیئشن بن گئی اور انہوں نے اپنے اپنے تنظیموں، انجمنوں اور اسوسیئشنز میں اپنے آپ کو قید کر لیا مگر مصطفیٰ کے غلاموں کی جو اسوسییشن ہے نا ان کا پہلا اجتماع ہر روز پانچ دن ہوتا ہے ان کا سلامہ و دیدی بھی ہوتی ہے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں مگر یہ مصطفیٰ کی غلاموں کی برادری یہ سلامہ اجتماع و یقینیتی یہ دو روز پانچ پہتر مصطفیٰ کے غلاموں کی اسوسییشن ان کا انجمہ کا اجتماع ہوتا ہے پہلے بدل کو 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 ہوتا ہے اور عشاء کو ہوتا ہے ہر غلام میں اس سے ملتا بھی ہے وہ سے کٹ بھی کرتا ہے یہ ہے انجمہوں نے مسلمین یہ نبی کے غلاموں کی انجمہ اب ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو حال کسی نے نہیں پوچھا کیا تم نے مسجد میں آکے کسی کا حال پوچھا کتنا وہ خوبصورت دور تھا ہمارے بچپن کا اور یقیناً اس سے پہلے کا بھی ایسا تھا آج یہ ختم ہوا چاہتا ہے آج کوئی ایسا نہیں جائے گا کیا ہوتا تھا کہ محلے کے سارے لوگ مسجد میں آئے کرتے تھے اور جو وقت نماز ایک مرتبہ چھوٹ ہو گئی تو دوجی وری آیا کہ پوچھنے ہو خیر ہے ایسی زورے میں کتے سے یہ پوچھا جاتا تھا اگر دیکھا دو تین نمازیں میس ہو گئی ہیں نہیں پہنچا وہ نمازی تو دو چار بنیاز ہیں یار پتا کرو خیر ہو ویسے اس کے گھر جاتے تھے پتا کرنے یہ ہے کلچر اسلام کا یہ ہے انجمن مصطفہ کے غلاموں کی یہ ہے دکھ درد بانٹنا آج کیا ہے اول کے مسیح تے کٹھن گئی کوئی ہے مسجدوں میں اکٹھنی ہوتا ہے تنہا تنہا آتے ہیں اور امام موئی بندے آئے اللہ اکبر سلام پھیریا کہاں گئی وہ ملاقاتیں نماز کے بعد جو دس پندرہ مسجد میں بیٹھ کے باتے ہوتے ہیں وہ کہاں گئے ہیں کہاں گئے وہ مسلمان کہاں گئے وہ محبتیں کہاں گیا وہ بھائی چارہ قرآن پر کہتا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں اس اکٹھ میں پانچ وقت شامل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے رم میں دکھ میں مصیبت میں سب یک جا ہو کے مصطفیٰ کے غلام ملکے محمدیں بھی باتے ہیں ٹوک بھی بانٹی ہوئے ہیں اسلام کا پیغمہ ہے خدا کے لئے مسجد میں آیا کرو پانچ وقت نماز قائم کرو اور دیکھو کہ میرے محلے سے کون نہیں آتا اس کو اس برادری میں شامل کرو اس روز مرہ کے اجتماع میں شامل کرو اور اس کے غم میں شریک ہو جاؤ خوشیان بڑے شامل دن تو اولوجیہ دے سارے نے چلتور جاندے مگر غم میں کوئی نہیں شریک ہوتا پہلی بات یہ ہے کوئی خوشی رئی دیتے رہ جائے غم چھو پچھے نہ رہا کرو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو مسلمان کے غم میں شریک ہو بلکہ یہ حق ہے مسلمان کا اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اس کے جنازے میں شریک ہو کون ہے اس سے کوئی غرض نہیں مسلمان ہے ہماری برادری سے وقت ملے تو ضرور شامل ہو جاؤ پھر فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تازیت کے لیے جاؤ اج کنے لوگ نے بیمار ہو گئے اوہ تو ہی پتہ رہا ہے اچھا بیمار ہے اوہ یار فلانا بیمار ہے چوکش بیٹھ ڈال کر رہی ہے اوہ فلانا بیمار ہے اچھا اوہ تو ہم پتہ کرنی جانا پھر اعلان اوہ جیس قضائے اللہ انہال وفار پا گیا پھر بھی آنے چاہا جنازہ یارو جنازہ بڑی دور ہے پھر باتیں آپ پا رہا ہوں یہ باتیں سمجھیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو قرآن کہتا ہے اللہ جینہ یقینون السلام فرمین نبی علام نمازہ پھر باتیں پھر نماز بھی اندھی پر دینے خدا کر مرشتہ مضمون دے پھر بسمان مرشتہ مضمون دے یہ یہ دی نماز نہیں سجدہ گیتا دور لاتے نبی علامہ اللہ لکھ اللہ بھی نبیلیت آتے نبی علامہ محفت زیادہ خیالے جس نماز اندر جس نماز اندر دکھ درد اور ایک دوسرے دی محبت نہیں نا اور خدا دی بندگی دی کا دی نماز کس طرح کی وہ نماز ہے نماز تو یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے جو پیشانی ہے یہ بیتاب رہتی ہے دل دھڑکتا ہے کہ چلو چلیں کہ جا کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ بھی کریں مصطفیٰ پر برود و صلی اللہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں سے یاروں سے محلے داروں سے ملاقات ہو جائے تو صاحبی نے کہا ہے اللہ جی نے یقین نصر ہے وہ نماز کرامی کہ تمہارے سوکھو شاہر دی وہ نماز پڑھ کے بے حیائی کی تو دھائی کا غم نہیں رہتے نماز پڑھ کے چھوڑیاں نہیں رہتے نماز پڑھ کے جیرے ترکہ کی لگتے نماز پڑھ کے بچھوڑے نماز پڑھ نماز پڑھ کے حرام نہیں کھانے وہ سواہد ترحادی پہشائی پڑھ مکنہ دیماغ دیماغ پڑھ کے پڑھ آتا ہے جیرہ نماز پڑھ جائے پہ پہ حیائی جیرے چھوڑ پڑھ دیماغ 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 آتا ہے اگر لوگ پڑھ پہ پہ جائے نہیں چکی پڑھ جائے نہیں چکی پہ دیماغ نہیں پہ سوڑ جیرے دیماغ پڑھ 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 آلیف اگر نماز پڑھ دیماغ سعب سعب دیماغ سعب موسیقی 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 کئی ایسے نمازی اللہ معاف فرمائے نمازیں تھڑا تھڑا پڑی جانے نمازی کتا ہی کوئی نہیں بندہ مجھے زکاعت دیتی اور عشاء جی پنیا آزار دیتی یہ زکاعت دینا نہیں پورا حساب کرو میرے پاس کیا ہے اور سال پڑا رہا مجھ پہ کتنی زکاعت بندی جو نہیں دے گا زکاعت اے نہیں کہ آپ سو بندیئے دس اوہ میں دے گیا اگر میں دے چلی یہ نہیں پوری زکاعت نکالو گے تو مال پاک ہو اگر زکاعت نہ دو تو مال پا کر حرام کھاتے ہو وہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے جس نے زکاعت نہیں دی اس نے اپنی محنت کی کمائی سے بھی کمایا ہو پھر بھی وہ اس پہ جائز نہیں کیونکہ اس میں غریبوں کا حق اس نے کھایا مسکینوں کا حق کھایا یتیموں کا حق کھایا ان مسافروں کا حق کھایا تو جاد رکھنا پورا حساب کرو کہ شکر کرو تو سی اپنا حساب کرو جدو رب نے حساب لے آنا تو پھر کوئی چارہ نہیں اپنے مال کا خود حساب کر لو تو آج بیلا جے چنگے روگے اللہ میں نوٹا ہوں سب نہ توقید دے اپنا اپنا حساب خود کر لو اوئی چنگا جدہ حساب رب نے کیتا نا وہ نہیں یہ بچنا بھی وہ مارا جائے گا دعا مگو یا اللہ ساڑھے کو لے حساب نہ لے ورنہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر گر تمہیں بینی حساب او نا پذیر از لگاہ مصطفیہ پہنہا جس دن حساب ہو گیا نا ساڑھا اے رب کو لوگ رو رو کے منگیا کوئی ہم تو اپنے وقت کا حساب نہیں دے سکے اے نہیں کہ ضرمال کا حساب ہونا ہے تیرے کو پیسے کنی نہیں تیرے وقت کا بھی تجھ سے حساب ہو گا بتا تجھے ساٹھ سال تُنے زندگی گزاری پچاس سال تُنے زندگی گزاری اسی سال تُنے زندگی گزاری اسی سال تُنے زندگی گزاری اسی سالہ ساہب کون دے رہا ساڑھے جو ستھا سالہ کون دے رہا ہی ساڑھے جو کوئی نہیں دے سکتا کہاں کھڑے رہے کتنا کہاں وقت گزارا کتنے ناچ گانے اور کتنے لہو اور لاب کتنے جو ہے تی ویوں پہ کتنے وی سی آر پہ کتنی فلمیں دیکھتا رہا ہدا ساہب دینے ساڑھے کو لو نہیں دیتا جانا پوری ست اسی سالہ دی زندگی جو ہے جو دو سال ساڑھے نیکی جو نکلو تھتر سال ساڑھے گناہ مانچنے نافرمانیاں چنے لہو اور لاب کس طرح حساب دیں گے ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے اپنے وقت کا حساب خود کریں آج جو گھر پہلا نہیں تو اللہ کو لو معافی منگو آج کے بعد اپنے وقت کو صبحوں سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح ہوتا ہے کلکولیٹ کرو تو میرا کون سا وقت ہے جو خدا کی نافرمانی میں گزارتا ہے یہ خیال کریں کہاں میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوں کہاں میرا وقت جہاں وہ اپنے حقوق سے غافل ہو کے گزارتا ہے تم نے جو بھرز کے حلال کے لیے محنت کی وہ تیرے فائدے میں جائے اپنے بیری بچوں کے لیے گزارت کمایا ہے وہ وقت تیرے نفع دے تم نے خدا کی بندگی فرض واجبار پورے کی دیئے وہ تیرے لیے نفع میں ہے تو جیڑا سڑکان دے کھڑو کے گھڑیاں کے اندر آئے تو ایگل آنگی فرانی ایگل آنگی اوہ دا احساب دینا پہنے کھڑے رہے دکان تے بیٹھے رہے بغیر کم تو اوہ دا بیٹھے رہے اپنے بچیاں کل بہن دوستوں کے ساتھ بھی ضرور بیٹھو ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا ہو نہ دنال کھانا پینا بلکل جائز ہے وہ بھی اچھا بکت ہے بلکہ نبی جب کوئی مہمان آتا ہے جو مہمان کو کھانا کھلاتا ہے نا ساڑے تھے بھی تنگی پہ گئی کہ جو پرونے میرے کچھو کھے آگر بے کھو جی میں کی تو کھو نبی نے فرمایا جی رہو نا پرونے کھانا کھوائے فرمایا قیامت آلے دیارے اوہ دا اوہ دا پیس ہے نا زہابی نہیں ہونا جو جس کے لئے ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں اس لئے کھانا کھلائیں ضرور اپنا بگانا دوست یار یا مسکین جو بھی گھر آئے کوشش کرے جنی توفیق انہوں ضرور کھوا اس سے رزق میں بلکت ہوتی ہے فرسابین جبکار اللہ ہمیں ہر حرام سے بچنے کی طاقے پتا قرآن کہتا ہے وَيُوْتُونَ الزَّقَا زقاة ادا کرتے ہیں اور پھر قرآن کی آنگ ہے بھر میں اللہ فرمانے وَهُمْ مِرَا اَوہ وَهُمْ رَا فَيُونَ اور نماز قائم کر کے زقاة دے کے پھر بھی چھکے رہیں دیں مطلب یہ کہ خدا کے حکمہ کوئی پابندی کرتے رہتے تو ہر بے اگر ہر حکمہ دیرے نماز پر شاموانا تو جنوان زقاة نماز قائم کر دیں زقاة دیں دیں اسٹمادیں ہی رہیانی پابندی کر دیں تو ہمرا کوئی مول اللہ بھی جائمت کی کر دیں ہر بکٹ چھکے رہیں دیں اگر اللہ دے قریب اللہ دے اگر اللہ دے پیار ہو جانے اگر اللہ دے اگر اللہ دے پیار ہو جانے مطلب یہ تاریہ آدھے پر آیا تو خان شیر کے دن پر حدیث مجھولے پر آیا بچ دوال اللہ دا کی بندہ وَسْتِلَا بندہ دے مَا دُواللہ لیا اللہ دے پر آیا موالبہ کنے کے دن پر آیا میں آپ کوئی مولے اللہ دے پیار کر دیں اگر اللہ دے اگر اللہ دے دے دونوں میں بجر 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 پھر وہ اللہ دے ولی بنو پھر وہ اللہ ان کو یہ عزمتیں دیتا ہے ان کا بولنا خدا کا بولنا برجہ ان کے ہاتھ ان کے دیکھنا سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے وہ جنہوں نے زندگی زندگی زیادی ہے جنہوں بجیلتہ پہنگے جنہوں خدا کا میک مگتہ وہ اللہ کا خودس بن جاتا ہے وہ اللہ بے نام کریں گستہ مردتہ ان کے لئے مردتہ nós وہ جنہوں نے سبیہی شمیقہ پہنگہ ایک بطا میں بطا ہے مہاد وظیر پہلا کے بطا میں اپی محمد مدل سے بطا کابت اللہ ان کے لئے ایک ہم نے زندگی پہلا کے لئے محمد سے محمد سے محمد سے تیرے ہے نام دا میں یہ جہاں چین ہے کیا کوئی یہ جہاں اور جیرے کوئی یہ جہاں چین ہے کیا یہ قلب میں دے میں یہ جہاں کی محمد سے بتا کر تیرے میں تیرے یہ جہاں اور یہ جہاں محمد سے محمد سے محمد سے تیرے 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 یہ جہاں کوئی یہ جہاں محمد سے محمد سے محمد سے محمد سے محمد سے محمد سے تیرے محمد سے محمد سے محمد سے محمد سے محمد سے تیرے موسیقی یاد رکھیا جس ہٹا دیگا نا کسے نا کہانیاں نا جیلی جڑے جڑے لوگاں تھے جڑے روائے کا نانا سادہ کی تا اللہ کا پڑاں تھے سادہ کی تا میرے نبی تا خرمان سادہ کی تا یہ جہاں یہ جہاں موسیقی 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 ہماریہ جنات اللہ نے ہمتے کی گئے اب تو اتانے جناتی روان کھنی گیا آلائے سالہ اللہ حافظ برادی یعنی تو بھی کسی ستھے یاد میں آگئی ہے ستھے یاد ان لوگ کا نہیں تھانیاں دیکھنی بابیانے کیسے بابیانیاں تھانیاں کی میں اوز حق رہ بارہ سالہ آباد کی میں ممکنیں مسلمان یاد رکھی آج بھی جنہیںیں اللہ نے نے کوئری کر دینے کدھی یہ نہیں ہویا کرنی پیداعمی تاکھ بنا ہوا somethinنнь کو انسان بنیں مگر مینا اللہ ان اللہ اللہ کل شہیدی کا بھی مینا اللہ کا آدھر لے آدم روڈی نے پسłos منا رہے مینا اللہ کا آدھر آدم علیہ السلام دی بس جو حافظ پیدا کریں مینا اللہ کا آدھر پگیر مہار کو پجھا پیدا نیتا مینا اللہ کا آدھر لے انسان کو مہار کو پیدا کریں خدا کے منکروں کو یہ کہانی لگتی ہے وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں کر کیا سکے گا ماذا اللہ لیکن ہم مانتے ہیں کہ نہیں ہمارا رب چاہے تو کر سکتا ہے اب جو نہیں مانتا لَكُمْ دِينُكُمْ بَلِيَة لوگوں کے لئے نبیان درمون کر انہوں نے کھانیاں لگ دینا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتو ہے آگ جلاتی لوگوں کے لئے کچھ آخر کے کہانی آگ بھی ہے اگر ہی ناظر آگ کا کام جلانا ہے مگر اللہ نے نبیان نموز جیتے کوئی نہیں مانتا لے نامنے پانی دا کامنٹے بہونا موسیٰ لنگ انتے نارڈو پر فیرون لنگے پر دو اچھڑے اِن نبیدہ بولو اِن نبیدہ موجدہ پانی دو اٹھائے کوئی موسیٰ نہیں دو اٹھائے موسیٰ دے منروانے نہیں دو اٹھائے فیرون کو دو اٹھائے موسیٰ لنگ انتے نارڈو پانی دو اٹھائے موسیٰ لنگ انتے نارڈو پانی دو اٹھائے کبھی میاں نبید کی وسانہ کبھی میاں نبید کی وسانہ پوچھو نبیدہ مونکران واکھنگے کانیاں وہ کہانی کہیں گے کسے کہیں گے اہم مزرمانہ کسے کانیاں بنایاں کوئی انجکل ہو ساکتا ہے کہ دوبا زوری پھر نکل آئے چانے ٹکڑے ہو جائے ممکن نہیں یہ سائنس ہمیں مانتی وہ کہانی کہیں گے مگر ہم کل بھی مانتے تھے ہم آج بھی مانتے تھے لوگوں کو یہ کسے کہانیاں لگتی ہمیں نہیں لگتی کیونکہ ہم نے نبی کو مانا ہم نے میرے نبی نے کھجوران آیا بھئی مان نے بھی جو گٹکیں چوک لیا تجھے یہ لگتا ہوگا کہ کسہ ہے بغیر بھی تو پودا نہیں اندھا میں کیا نبی نے آتھل آیا بھئی مان نے بھی جو کھجوران کٹ لیا آج بھی جا تجھے وہاں سرزمینیں ہجار پہ ایک کھجور ملے گی تجھے یہ کسے کہانی لگتی ہے ہمیں نہیں لگتی کیونکہ ہم نے نبی کو مانا شادی کا آکھ ہو گئی تیرا کیتا دین تیرے نال کے ساٹھا تجھے یہ قصہ کہانی لگی کہ عبدالقادر جلانی نے بارہ سانہ بار کشکیویں تاری میں تک تجھے یہ پسہ لگا ہمیں نہیں لگا ہم نے قرآن میں پڑا کہ تخت بلکیز کو اللہ کے میرے بندے پرد شکریے سے پہلے لے گیا گیا ہم نے پڑا کہ مریم کے قرآن میں نے تازہ ہر بے موز میں پھلو پڑے ہوتے تھے یہ عبدالقادر مریم کی درامت مجھے اکنی صاحب کا ہمیں نہیں لگا ہم نے تو یہ قرآن میں پڑا اگر یہ کہے کہ شادی یہ کسی حامل ہے تو نا اللہ اپنے کو ان لوگ شان لیتا ہے بندے مو سے بھولتے ہیں ہم وہ ان کے باتوں کو پورا کر دیتا ہے تجھے یہ کس سے کہانیاں لگتی ہوں گی ہمیں کچھ ہی بولو ہمیں نہیں لگتی اگر تو کہتا ہے ایسا ہوا نہیں ایسا ہوا نہیں تو تجھے لگتا ہے ہمیں نہیں لگتا میں ہم نے قرآن میں پڑا کہ اللہ اپنے بندوں کو شان لیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو یہ مقام کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اب نبی نہیں لہذا موجزہ بھی نہیں لیکن نبی کے غلام ہیں موجزہ نہیں کرامت تو ہے خدا کے بندوں کی یہ شان ہے جو مو سے کہہ دے وہ ہو جانتا ہے حضرت سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ جلبہ فروغ میں خطبہ جاری دس ہزار دائی جما آپ نے خطبہ شروع کیتا ترمیل ہے پہ طفان بادوبارہ آپ نے آسمان ورچیرہ اٹھا کے فرمایا عرض کیتی مولا اے بندے میں تیرے ذکرہ سے کٹھے گیتے میں لوگ کہتے ہیں کہ بارش میں آسمان کے قطرے رکے ہوئے لگا اوہ غوث العظم اے سید غوث اور نوکہ پچھلے جنے اس مسجد میں چھت نہیں تھا بارش آئی تھی میرے بال دیکھنے جب تک میں جمعہ پڑھاؤں گا می نہیں پوڑے اے ملے دے شیکنے بندے ہاں دیکھیا جب کوئی نیک بندہ موں سے بول دیتا ہے رب وہ دیاں وہ ہمیں گا حضرت ایک ایک بی بی کھروتی عدیس نہیں سن لو ایک بی بی کھڑی کہ اوہ دا پتر جہاں دے شہید ہو گیا نبی پاگلہ السلام گزرے عرض کی تھی سونے آم میرا پتر اور میں پیچھلے نمکوچھ لیں اور میں پیچھلے نمکوچھ لیں پچھے سرنا ہوگا کیونکہ نبی نے سوچیا کہ بندی مائی میں پتر شہیدوں کے دیغام بھی نہ آجا تکھا کہ نبی نے میں پیچھلے نمکوچھ لیں عبو بکر صدیق آگئے انہیں کہا جناب سونے نبی نے آج کیسی تو انہوں پوچھلے میرا پتر ہے انہیں آپ کو سمجھ آگئے کیونکہ نبی میرے نبی نے مزاد آشنا بھی سمجھ آپ نے فرمایا اچھا بی بی جلدی ملاقات ہو جائے گی اب انہوں نے تو یہ کہا کہ قیامت قریب ہے تیری ملاقات جو ہے تیرے بیٹے سے ہو جائے گی بی بی نہ سمجھو نے سمجھا جیتر میں آپ پیچھے لگاؤں گا بی بی کھلو رہی رب نے آپ کیا فرشتر اچھے دی جا جا تو اس کی جان بلوٹا ابو بکر نے کہا کہ صدیق نہیں کہا تو انہوں کی نہ بسائے ابو بکر صدیق نے کہہ دیا اس کو زندہ کیا گیا اور وہ آکھ اپنی ماں سے ملا تینوں کانی لگ دی ہمارا یہ عقیدہ تینوں کانیاں لگ دی انہیں مگرالتا جو علی قرآن علیہ وسلم ایک ساتھ بندیاں کا ذکر کنے آگا ساتھ بندیاں اینہ دن نامج بھی بڑیاں برکتا ساتھ بندیاں کا ذکر زالم بادشاہ دنیاں 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 اللہ دنیاں اللہ دنیاں جنہاں اللہ دنیاں اللہ دنیاں اللہ دنیاں انہاں کیا ظلم تو بچو نکلو فتنہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب فتنوں کا دور ہونا تو فتنوں سے باگ کے الہدہ ہو جانا یہ بھی طریقہ قرآن نے بتایا جب فتنوں کا مقابلہ نہ کر سکو تو فتنوں سے الگ ہو جاؤ تنہائی میں چلے جاؤ اس واسطے ہمیں پنجابی 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 نہ لے آجے جتو فتنے برسن لکھو اور آئے وقتیں اپنے آپ کو اگر پیغام دے سکتے ہو ضرور دو لیکن جب دیکھو کہ یہ فتنہ بڑھ چکا میرے ورسوں باہر ہو گیا تو چپ کر کے اپنا ایمان بچا لکھا لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا یہ حدیث میں بھی آتا ہے فرمائے جب ایسا وقت آ جائے فرمائے بندہ صبح تو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے اور سمجھنا آج پہ کوئی تیار نہیں ہر بندہ اقلِ کل بنیائیں وہ اندر جو میں سمجھن ہوئی ٹھیک ہے نہ یہی فتنوں کا دور ہے وہ پیغام دو اگر کوئی نئی منیم چپ کر کے اپنے ملیدہ کرلو یا اللہ سادہ ایمان سلام ہم رہے اپنے ایمان کی سلام سے مانگو فتنوں سے مقابلہ نہ کر سکو تو نکل جاؤ انہاں یا کیا فتنہ بڑے بڑے بہت سے بندے ماری جاتے ہیں انہاں کیا تو ہیدہ ہیدہ بچا جاتے ہیں نکلے ستے سے ستے بندے تھاک گئے راج ایک کتا مل پیا ہے وہ بھی نار ٹو روپیا وہ بھی نار ٹو روپیا وہ کتے بھی چنگے جڑے ولیاں بھی نار ٹو روپیا وہ بندے کتیاں تو بھی پہلے جڑے ولیاں بھی پھونکن لائے وہ سے متعلق میرے والدے کریم نہ فرمانے جو کتا ٹوڑیا نا تو بیچے ایک نا ہے کہ انہیں آکھے تو سانو مروائے گا یہ پسائے گا یہ پھونکے گا تو سانی پتا لگ جا گا ہی پھڑے جاؤں گے تو کتے زبانے آل تو انہاں کیا ولیاں فرمانے سنو آپ نے فرمایا وہ کتے نہیں آکھے ولیاں تو پھونکن آلے گا وہ کتے نہیں میں ولیاں تو پھونکن آلہ نہیں وہ آج کل جیل ہم بیٹھا ہوئے نا میں تونکا نا میں تونکا نا میں شور مچا آلہ نہیں وہ نا میں تونکا نا میں تونکا نا میں تونکا نا میں شور مچا آلہ آلہ اے اسے لگوں میں سانگل میں لگی گا اے لگیا آلہ وہ میری پرشیاء بتائے لگا وہ کتا جڑے بڑیوں کے لاغ لگو میں وہی شکرے اس آمی جلو میں تونکا جڑے وہ کتا جڑے بڑیوں کے لئے لے لائے وہ شکرے اس آمی جلو میں تونکا جہلو میں خدا مکام کیو اُنہ جنہا مکلے غار دے اندر اُنہا نے خیام کی تا اللہ نے اُنہا تے نین تاری کر دی اللہ نے اُنہا تے نین تاری کر دی قرآن کریم میں چونہ دا ذکر سورہ پوری سورہ تے سورہ القحف جیدہ چونہ ذکر قرآن اندر پہ آؤ اَمْ حَزِبْتَ أَنْ عَزَحَابَ الْقَحْبِ وَالَّقِيمِ تَانُوْحِنْ آیَا دِنَا عَجَبَا قرآن آمد ہے پیاد تو تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو میں جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے اے رابدی نشانی بن گیا ہوا کیا وہ نوجوان کیا ان کا جھرم کیا تھا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ جابی کا سمان کر ہمیں ہدایت پہ قائم لکھ اور قرآن پھر کیا کہتا ہے قرآن آمد ہے فَدَا رَبْ فَدَا رَبْ نَعْلَا آزَانِهِمْ فِلْتَ اَيُّ اَيُّ الْجِزْ بَائِنِ دیانا تو بارہ کنٹے سے ہوئے نا پہ پا سر پیڑ کر دے اے تین سو سال سکتے ہیں غار دے اندر روٹی کھا دی پانی پیتا نہیں نہ روٹی کھا دی نہ پانی پیتا پتا یہ چلا تو آنے کمیں زندہ ہوں دینے ولیوں کی کرامت یہ ہے تین سو سال بغیر کھا دے بغیر پیتے سکتے بھی رہے ہیں ان کے کپڑے خراب بھی نہیں ہوئے ان کو مٹی نے کھایا بھی جن کے کپڑوں کو جن کے جسموں کو تین سو سال تک مٹی نہ کھائے اور وہ سوتے رہے ہیں محمد کے غلاموں کا کفر میلہ شیر کیوئے جی ہاں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ جب صحبے کاف نہیں جلہ لباسوں مٹی نہیں کھان دی پہنے تجڑا ربی اللہ علامہ محمد کے امامہ محمد کے محمد نے کھان دی پہنے نہیں ہونا زمین ملہ زمین میلی نہیں ہو دی زمن میلہ زمین میلی نہیں ہو دی زمن میلہ نہیں ہوگی نہیں ہو دا محمد کے علاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا کفن میلا ہوتا کفن میلا نہیں ہوتا کفن میلا بِقرآن یا الوائنا غرابا تطرقهم دارت الشمال وهم في فضوة ملون سال تطرق آیات اللہ مغیع باللہ وما هو المعتقی بمئی دلل ولانتا جیزا لکول ودیم مرشدان رب فرمان رہا بیا تو ان سے بائیں گے جب جو ہے بیوکتا سورس جب بیوکتا چڑھتا تو ان سے بائیں گے رہا جاتا حالان تو اس دار کے کھلے میدان میں تیاندہ کی شادیوں میں سے ہے کسی اللہ آتا ہے فرحیرہ آفار ہے کھلے غارچ پینے تو سورے دیئے کرنا تو بھی ربوں میں بچانگا ہے ادھر سے ادھر گزر جاتے ہیں پھر قرآن آندہ پہ آ جنہا مننا سے انہا من لیا تین سو سال بعد رب نے ستیاں اٹھایا تین سو سال بعد رب نے ستیاں اٹھایا انہا کے انہوں کو پوکھل آگا پہئی ہے تو کھان بھی نہ کرئیے پیسے پھڑے دکان کے انہوں کو بزار بدل گیا ستیاں پھین گیا یہ کیا ہوا انہاں بیکھے انہوں نے کوئی نہیں چیز تلیں گیا دکان کا پیسے دیتے وہ شکل دیکھی گیا انہا کے پائی پیسے دیتے نہیں سنو چیز دے انہا کے تین سو سال پرانے سکھے کی تھوڑے انہوں نے دیکھی تین سو سال پرانے سکھے لیاں دیکھی تو نہیں انہا کے لیاں دیکھی تیرے میں ستاں دے جئے ہوں جو پائیوں انہوں نے آکھیں نہیں کہا لوگ کوئی ہے تیرے کو خزانہ لب گیا تیرے کو خزانہ لب گیا انہاں پھڑیا بادشاہ کو لے جائے اس وقت تب بادشاہ پہلا سی دقیہ نوس گھنچے رہا بادشاہ سی بیدار روس بیدار روس کون سی اس بادشاہ کے دور میں قوم نے قیامت کا انکار کی گئے کہ جی کیسے ہوگا اللہ کیسے اٹھائے گا جب وہ بیدار روس کے پاس لے کے گئے ایسا بے کافتا انہاں کہا ہاں بھئی انہاں سکھے ویکھے بندے ویکھے انہاں کہا ترہی سو سال پرانے بندے انہاں کہا گاہر چھو سنتے ساتھ انہاں ویکھیا کتے بھی سارے آرچیزوں سے در بیدار روس نے کہا سارے کٹھے ہو یہ قرآن نے جو اس قرآن کا ذکر کیا نا یہ بیدار روس بادشاہ میں وہاں دربار میں یہ قرآن سنائی ولیہ نکول کھلار کے انہاں کیا ہو میری قوم تم کہتے تھے کہ اللہ قیامت کے دن قبروں سے مردے کیسے زیدہ کرے گا اکل نہیں مانتی مزاک اڑھاتے تھے چھکا کرتے تھے یہ دیکھو یہ میرے دور کے نہیں یہ دکیان روس کے دور کے بھلی ہے جو ایمان بچا کے آئے تھے ان کے سکھے بھی دیکھو ان کا لباس بھی دیکھو ان کی مستبول بھی دیکھو ارجو اللہ تیس ہزار پہلے پندوں کو سنا کے کپن میلان میں لباس میلان میں ہی ہونے لیتا اور ہم چاہے جو روزے کیا وہ بندے یہ کرامت اس بادشاہ نے درباروں میں کھڑے ہو کے سنا اور لوگ بیکھن نہ لے زیارت کرنے پھر رابضہ حکم ہویا واپس غارج راب نے پھر سوا چھڑے اب پتہ چلا ولی کون ہو تی جو آج بھی سوئے ہوئے ہیں آج بھی سوئے ہوئے ہیں کوئے اوگ ولی جنہیں تین سو سال سون تو پھر اٹھ پہن ہم وقت نہیں گیا ورنہ میں پوری قرآن کی آیات پڑھتا کہ جس میں اللہ نے کہا ان کے ساتھ کیسے کیسے معاملے ہوئے ان کے ساتھ کیسے سوئے بھی رہے ہیں یہ سارے کا سارے اللہ کے بنے بگہر کھاے زیتانے بگہر کھاے تین سو سال زیتانے یہ کبھرانیاں جب ہی جہرائے یاد رکھ لائے کسی کار بھی جہرائے کے زیتانے اللہ قبلدر کی خیصار بھی جہرائے کے بھی ضرم دی ڈار بار بھی ضرم دار بھی ضرم دار بھی ضرم دار پھر اوپٹا رگ گیا رب عزی اللہ کے بجی جلے ہیں وہ جیڑا نمتر ہے جس میں بھی بھی میری شہر دیں وہ زندگی ہوتا دیں پھر مرحانہ دیکھا حضرت مسلمان اسلام دیں وہ اس مندرے جرائے تب سے بلنیج دائی کی آیا وہ ایک وہاں دیں مدیلہ دیان کا رامتہ مارنا ہے سمجھ لے ساتھے پاپیوں نے بھی شہر نہیں اپڑکالر دیان میری بلوکی تقسیم درا سکتے دیں وہ بھی جڑا مچھوڑن شہر شہر بھیاں لکھوں بھی کار سکتے دیں تجھے یہ کہانی لگے گی ہمیں قرآن نے کہا کہ ولیوں کی شانی یہ ہوتی ہے جو وہ کٹ دیں ایمیلیز یہاں دیں دعا کریں آجے علماء کل صدات کل نیک لو جناب دعا کریں آجے کیونکہ پتہ نہیں کیرا بندہ ہے جبے موہ نکلے ترہب پوری کرتے ہیں ہمیں اسے جو سکتے دیں موسیقی 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 تو ہی قدر ویٹا ہے لیکن کسی نے اللہ کا قرآن انہیں قرصا بھی را انہیں قرصا بھی را آگتی والی لوگ حقیقی آگئیوں مستادہ دیکھو اللہ ملو دی آفت جی بے اکر کا قدران یاد کرا دیو قرآن ہی بد کرا دیو اپنی صحابہ جو اپنی بارکے صحی اللہ ملکہ جو جینامی گئے سکا کے بیٹھے اپنی بے اکر بیٹا عزباللہ ملشیطان الرجیم آدھے آوات نوم علیہ قبلدار رہینامی بسم اللہ پشکو کیتا اٹھارہ سبانہ اکرہ کے قرآن سنا دیکھنا اٹھارہ سبانہ سنا کے باپ پر رنگ گئے چھوک کر گیا اکرہ کے حران ہو گئے اکرہ سبانہ اکرہ کیوں نہیں سنا اکرہ کیوں نہیں سنا جا اکرہ کیوں نہیں سنا اکرہ کے عزباللہ ملشیطان الرجیم اکرہ بیٹھے دیکھنے اکرہ دیکھنے اکرہ دیکھنے اکرہ دیکھنے اکرہ دیکھنے نمی رہے بیٹھنے ملی رہا ہے ملی رہا ہے آیدہ جنس مالکہ نازر آئیب شواندہ بیان سحادا نبی بھی موتے زندہ جاتا ہے آدھا نبی کچھ لے کرتا اکدو جنہا ترجلہ بیئے سنیہاں پر میں چارا میں نبی نہیں میں نبیت آنا کر کبر دو تر سے زندہ میں اگر دیتا ہوں کبر دو تر سے زندہ میرے گرنا ماب صحاب کبر دے گا سنیہاں گوڑا کھاندہ کب gewد کر آندازی دات میں کہ سنیہاں مات میں کرسا میرے گا کہیا ہے سانیا پنچ ہزار یہودی تے سانیا نے اکول کا در جلالی دی اکرام دارے یا کربی رکھو مام بریوں اکرام در بزرگی کے لیے دنیا در آدیو کی آسے اُجت مام کر نوازے تاکہ کوئی بائی مان کر کوئی جباہ بنا رکھے اکرام در ایک بندر جنوب شامل اللہ دی لطانر اللہ تنگ کر تیرے دنیا ہر آدیو جاندیو انہیں کرسا میرہ 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 سامینِ ذیوکار اللہ کے ولی کی کرامات ہوتی ہیں جو دین کی سچائی کے لیے حق کی سر بلندی کے لیے کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا اب جو ہیں ولی ہوں گے عالم ہوں گے جو خدا کے دین کی تبلیغ کریں گے قدرت الہ اللہ کی ہے اللہ نبیوں کو موجزے دیتا ہے اور اپنے ولیوں کو قرامت دیتا ہے اور ان کی زبان سے نکلا میرا اللہ پورا کر دیتا ہے جس طرح دجال ہوگا وہ استدراج کرے گا وہ جادو گروہ میں آخری بات یہ کر دیتا ہوں یاد رکھیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب آپ گربار فیرون میں تھے تو جادو گروہ نے کیا کیا رسیوں کو پھوک ماری اور رسیاں سانپ بندے ایسا ہوا کہ نہیں پوچھو انہیں مالجے نے آنے سنیاں کسے کانیاں بنائیاں ان سے پوچھو کہ رسی سانپ بنتی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے وقت دربار فیرون میں جادو گرہ نے رسیاں انہوں سانپ بنایا انہوں پیوانوں مان لے کیونکہ قرآن میں آیا ہے اگر کافر رسی کو سانپ بنا سکتا ہے اس کے جواب میں اللہ نے نبی کو موجزہ دیا فرمایا اے پیارے موسیٰ اپنا ڈنڈا چھاڑے وہ لکڑی ازدہا بن کے سارے سانپوں کو کھا گئے ہیں وہ نبی کا موجزہ تھا جادو گروہ کی جادو گری تھی آج بھی جرا ساپ کوئے نا حضرت عبدالل کا جب ڈنڈا آ گیا نا تو کھا تیلو ہی جائے گا ولیوں کی کرامات جادو دجال بھی آکے ایسے کتنے ظاہر کرے گا مگر نبی کا غلام اللہ اللہ کے رسول اور رسول کے غلاموں کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ ان کی قصے کہانیاں ہیں لَقُمْ دِينُكُمْ بَلِيَدِينُ ہم خدا کے قدرت بھی مانتے ہیں نبی کا موجزہ بھی مانتے ہیں ہم ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں ہمہ علی جائے اللہ